بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم بیک فرینڈز اندیس شیئر بلٹیوب تو جی بیرو دوستو آج کس ویڈیو میں جس جڑی بوٹی کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے اس کا نام ہے ریٹھا تو دوستو ریٹھا کو بندک بھی کہا جاتا ہے انگلش میں اس کا نام سوپ نٹ ہے اور دوستو یہ اس کے دیگر نام میں بھی ہے فارسی عربی فارسی اور ہندی میں اس کو بندک گجراتی میں اس کو اریٹھا اور اردو میں اس کو ریٹھا کہا جاتا ہے تو دوستو اس ویڈیو میں میں آپ کو ریٹھا کی پہچان کے بارے میں ریٹھا کے مزاج کے بارے میں ریٹھا کے مقام پیدائش کے بارے میں ریٹھا کے استعمالات کے بارے میں اور اس کی مقداریں خوراک کے بارے میں بتاؤں گا تو یہ سب کو جاننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک لازمی واش کریں ویڈیو کشٹ کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل دیسی عربل ٹیو پر نیو ہیں تو اس کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی کڑے ہوئے بیل آئیکون پر کلک کر دیں تاکہ میری نئی آنے والی انفرمیٹک ویڈیوز کا نوٹفکیشن آپ کو مل سکے لو سو سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا ریٹھا کی پہچان کے بارے میں اس کا درخت پندرہ سے پچیس فٹ بلند ہوتا ہے اس کی چھال نلاہٹ کے لیے بوری ہوتی ہے جس پر خردرے آرزی چھلکے ہوتی ہیں اور وہ موسم خزا میں خود با خود اتر جاتے ہیں پتے پانچ انچ سے ایک فٹ تک لمبے یعنی لمبوترے سے ہوتے ہیں پھول چھوٹے چھوٹے لمبوتری سبزی مائل سفید رنگ کے ہوتے ہیں جن کے اوپر سے بال ہوتے ہیں پنکڑیوں پر روان نہیں ہوتا پھل گچوں کی شکل میں گول گول جڑی دار جن سے کا رنگ سرکی مائل بھورا ہوتا ہوتا ہے توڑنے پر اندر سے کمول گٹے کے مشابہ سیاہ رنگ کی گٹھلی نکلتی ہے جو انتہائی سخت ہوتی ہے جس کو توڑنے سے سفید مغز برامد ہوتا ہے دوستو ریٹھا کے پھل کا چھلکا درخت کی چھال اور مغز ریٹھا بطور دوا استعمال ہوتا ہے تو ریٹھا کا پھل بھی استعمال کیا جاتا ہے اور اس کی چھال بھی دوا کے لیے استعمال کی جاتی ہے دوستو اب میں آپ کو اس کے مقام پدائش کے بارے میں بتاؤں گا ریٹھا جموں کانگلہ نینی تال بنگال کے دکن وغیرہ کے علاقوں میں پایا جاتا ہے تو دوستو اب میں آپ کو بتاؤں گا اس کے مزاج کے بارے میں ریٹھا کا مزاج گرم خوشک درجہ دوم ہوتا ہے تو دوستو اب میں آپ کو اس کے کچھ استعمالات کے بارے میں بتاؤں گا اور آنے والی ویڈیوز میں جو میں آئندہ یوٹیو پر اپلوڈ کروں گا اس میں میں ریٹھا کے مکمل جو اس کے فائدے ہوں گے اس کے استعمالات ہوں گے ان کو ڈیٹیل میں اس ویڈیو میں صرف صرف اس کے فائدوں پر بناوں گا اور وہ ویڈیو اپلوڈ کروں گا تو آپ وہ بھی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں تو دوستو اب میں آپ کو اس کے کچھ فائدے اور استعمالیات بتاؤں گا ریٹے کو پیس کر برس بیک اور کلف جیسے امراض جلدیا پر تلا کیا جاتا ہے چہرے کے رنگ کو نکھارنے کے لیے اپڈنوں میں ملا کر اس کو استعمال کیا جاتا ہے درد سر کے ازالے کے لیے پانی میں پیس کر سعوت کر کے یہ استعمال کریا جاتا ہے احتباس حیز کو زائل کرنے کے لیے یہ استعمال کیا جاتا ہے تو دوستو اندام دھانی میں اس کو رکھا جاتا ہے جالی ہونے کی وجہ سے شب کوری اور ظلمت بسر نظر کی کمزوری کے لیے پانی گس کر اس کا لگایا جاتا ہے ریٹے کا صفوف پانی میں حل کر کے مکان میں چھڑکنے سے سانپ بھاگ جاتے ہیں خفیف مقدار میں کھلانے سے امراض دوبارہ باردہ کو فائدہ پہنچ بکشتا ہے میردہ اور آزمہ کوکوی کرتا ہے پٹوں کو قوت دیتا ہے مصفی خون ہونے کی وجہ سے اس کے چھلکے کو بریک پیس کر دانہ موں کے برابر گولیاں بنا کر دودھ گھی سے استعمال کرنے سے آتشک جزام اور خارش جلد بیماریاں دور ہو جاتی ہیں تو دوستو اب میں آپ کو اس کے کچھ استعمالات اور اب میں آپ کو اس کے مقدار خوراک کے بارے میں بتاؤں گا دوستو آپ اس کو کتنی مقدار میں استعمال کر سکتے ہیں آپ اس کو ایک سے دو گرام تک استعمال کر سکتے ہیں تو دوستو یہ تھی کچھ انفرمیشن اگر میری ویڈیو اچھی لگئے تو ویڈیو پر لائک شیئر کمیٹ ضرور کریں اور دیسی ایر بیٹوپ کو اپنی دعاوں میں لازمی یاد رکھیں ویڈیو کو دیکھنے کے لئے شکریہ